پوری دنیا میں کسی بھی وائل لائف فوٹوگرافر سے اس کی سب سے اچھی فوٹو کا راز پوچھے تو وہ آپ کو اپنی کامیابی کا ایک ہی راز بتائے گا سبر اور صحیح وقت پر صحیح جگہ کا ہونا اور یہ اکثر اوقات خطاناک بھی ہوتا ہے لیکن کچھ پل ایسے بھی آتے ہیں جہاں سکرپ نہیں آپ کی لکھ بھی چل جاتی ہے کیونکہ وہاں جانورہ کا بہیوئر ہی آپ کو حیرام کر دیتا ہے اور اکثر اوقات خطاناک جاناں لیکن وہاں انسان کے بہادری ہی کام آتی گئے نہ کہ بزدلی لیکن بعض اوقات یہی بہادری انسان کے لیے جان لیوا بھی ساتھ گئے جی ہاں میں ہوتے سین جاویر میں آپ کو اپنے اسی اوفیشر یوٹیوب چینل پر دنیا کے دس بہادری وائل لائف فوٹوگرافر کے بارے بتاؤں گا جنہوں نے خطرناک جانوروں کا بڑا ہی بہادری کے ساتھ دل جیتا اور ان جانوروں نے بھی اپنی اپنایت کا احساس دلایا فوٹوگرافر کیم نے ڈیسائید کیا کہ وہ کالے گینڈے کی ایک کلوز اپ پکٹر لے جس میں شان کا وقت ہو اور سورج دور رہا ہو اس نے بہت سے پکٹرز لے تو لی لیکن اس میں گینڈا بہت دور نظر آ رہا تھا لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ایک گینڈا کافی دیر سے اسے اوبزرو کر رہا تھا جس نے کیم کو ڈرانے کی بھی کوشش کی لیکن کیم کا ساتھی برونو ان دونوں کو اوبزرو کر رہا تھا اسے پتا تھا کہ گینڈے کو کیسے بہلائی جاتا ہے اور اس نے بہلانا شروع کر دیا لیکن یاد رہے آپ گینڈے کو تب ہی بہلا سکتے ہیں اگر آپ اسے پروپر اوبزرو کر رہے ہیں کیونکہ اگر گینڈا اگریسیو ہو تو یہ والا حال بھی ہو سکتا نمبر نو چیتا یہ ہر وائل لائف فوٹوگرافر کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کے خطرناک جانور کی تصاویر لے جہاں چیتا پہلے نمبر پڑھاتا ہے اور یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے لیکن یہاں تو سین ہی کچھ اور ہے ارے یہ کیا یہ تو ان کے کوئی آپس میں فیملی ٹرنز نظر آ رہے ہیں اصل میں یہ ہے کم وہ ہنٹر ایک دفعہ یہ فوٹوگرافر چیتا اور اس کی فیملی کی تصاویر لینے گیا تو اس نے دیکھا کہ ان بچوں کی ماں کہیں گئی ہوئی ہے تو اس نے ان بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا لیکن دور بیٹھی ان کی ماں انہیں اوبزرو کر رہی تھی یہ آپس میں گل مل گئے ان کی ماں دور بیٹھے یہ دیکھ رہی تھی لیکن آپ اسے ٹرائے کبھی مت کرنا کیونکہ چیتا بچوں کی ماں بہت زیادہ اگریسیو ہو گئی اور آپ ان کی خوراک بھی بن سکتے کیونکہ اگر آپ نے ان کے رولز فالو نہ کیے تو یہ فوٹوگرافر کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں یوگینڈا کو سلور گوریلا کا ہوم گرونٹ سور کیا جاتا ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں گوریلا رہے تھے ایک دفعہ جان اپنے کریو کے ساتھ نیچے گھنے جنگل میں جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے گوریلا اپنے پورے گروہ کے ساتھ ان کے کیمپ میں آ جاتے ہیں جن کا جان اور ان کی ٹیم نے بڑی دلیری اور سبر کے ساتھ سامنا کیا جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں دوستی ہو جاتی ہے اور یہ گوریلا بڑے مزے کے پوز بھی دے دیتا ہے یہ والی ان کی سب سے اچھی فوٹو ہوتی ہے جو کہ میکزین میں پبلش ہوتی ہے نمبر ساتھ بھیریے فوٹوگرافر اور فلم میکر سٹیف ٹیکشا ایک دفعہ اپنے کام میں مصروف تھے لیکن اچانک بھیریوں کا جھنڈن کے پاس آئے اور انہیں نقصان پہنچانے نہیں بلکہ ان کے ساتھ دوستی کرنے حالانکہ یہ خونخوا جانور ہوتے ہیں یہ جرمن شہف اور کتوں سے دس گنا زیادہ تاکہ ہوتے ہیں لیکن سٹیف اور ان کی ٹیم نے صبر اور تانشوری کا مزارہ کیا اور بھیریے ان کے ساتھ کھیل کر خود ہی چلے گئے لیکن اس سے یہ پتا چل گیا کہ پہلے کے دور میں بھیری بھی پالتو کتوں کے طرح تصبر گئی جاتا تھے وائل لائف فوٹوگرافر ایون ویلسن اپنا کیمرہ ہی صاف کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ نزدیک جھاڑیوں میں ہاتھیوں کا ایک جھنٹ اچانک سامنے آ گیا پہلے تو وہ ڈر گیا لیکن یہاں اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرتا تو بہت زیادہ نقصاندے بھی ہو سکتا لیکن اس نے نوٹ کیا کہ ان ہاتھیوں نے کچھ نہیں کہا بلکہ ایون نے اپنے انسٹاگرام کے لیے کچھ اچھی تصاویر بھی لی ورنہ اگر ہاتھی اگریسیو ہو یا انکمفرٹیبل فیل کرے تو نقصاندہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے دانت اور طاقت کی دہشت کے آگے جیب بھی کچھ نہیں اون خوار جانوروں کے لسٹ میں لگر بگے بھی ٹاپ کیٹیگری میں آتے ہیں کیونکہ ان کے دانت بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں پوری دنیا میں انہیں غلیز یا محلق جانور بھی کہا جاتے ہیں کیونکہ یہ مردار بہت شوک سے کھا لیکن انسانوں کے لیے بھی یہ اتنے ہی خطناک ہوتے ہیں لیکن یہ کیا یہاں تو یہ پالتو کتوں کی طرح برطاو کر رہے ہیں جی ہاں ان سے ملی ہیں یہ ہے کیونکہ اس نے لگر بگے ایسے پالے ہیں جیسے پالتو کتے لیکن یہ گھر کی بات کیونکہ نے شہر نے کی کہ کس طرح یہ لگر بگے ان کے ساتھ پالتو جانوروں کی طرح برطاو کرتے ہیں یہاں سکول کے بچے کینگرو سے کھیل رہے تھے اور کینگرو بھی بڑی مزید کے ساتھ سیل فری ہیں دے رہے تھے لیکن جیسے ہی انہوں نے تھوڑا سا خطرہ محسوس کیا انہوں نے فورنی اٹیک کرنا چکے بلکہ کاٹنے کی بھی کوشش کی کیونکہ کینگرو بہت اگریسیف ہوتے ہیں اور باکسی میں بھی مہار ہوتے ہیں یہ بھی چیتوں کی ایک نسل ہے ایک دفعہ ایک فوٹوگرافرز کا پورا کریو جنگلی تیندوں کی مووی بنا رہا جب ان کے کتوں نے ان تیندوں پر اٹیک کر کے بھگا دیا لیکن وہیں ایک لیپر چپکے سے درخت پچر کا یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا تو فوٹوگرافر نے اس کی بھی فوٹو لے رہا شروع کر دی وہ اچانک نیچے اترا اور اس پر حملہ کرنے کے لیے لپکا لیکن حملہ نہیں کیا صرف ڈرا کر واپس چلا گیا شاید وہ صرف اپنی بغیرتی کا بدلہ لینے آیا تھا ورنہ اسے چیر پار کرنے میں وقت نہیں لگنا تھا پندر ویسے تو فرینلی طبیعت کے ہوتے ہیں لیکن بڑے حرامی بھی ہوتے ہیں ایک دفعہ یہ فوٹوگرافر فوٹوز لے رہے تھے تو دوسرے بندر نے ساتھ آکھا مدد کرنے کی کوشش کی اگلے ہی مومنٹ میں یہ دوسرا بندر بھی آ کر کیمرے کا معینہ کرتا رہا اور ساتھ ہی اس نے پہلے والے کیمرے سے یہ فوٹو پھینج لی ریچ دکھنے میں تو آپ کو شاید شانت یا کول نظر آئے لیکن یہ بہت ہی خطاناک ہوتے ہیں ایسے ہی ایک بندہ زخمی ریچ کے ساتھ سیرفی لینے کے لیے اپنی جان کی بازی بھی ہار گیا اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور اوپر بھی شہر ہو گا ایک دفعہ ایک فوٹوگرافر ریو دریا کنارے بھالو کی فشنگ کرتے ہوئے ویڈیوز بنا رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بھالو چکے سے ان کے پاس آ گیا اور آنکر بیٹھ گیا اور ایسے بیٹھا جیسے انہی کی ٹیم کا حصہ ہو بکہ انہوں نے ایک بیر کی بوتل بھی دی یہ تمام جانورت دکھنے میں یا سننے میں آپ کو شاید شریف لگے لیکن یقین مانے یہ ایسے ہوتے نہیں سو ڈان ٹرائی اٹھ ہار آج کے لیے اتنا ہی کل پھر ملتے ہیں لیکن اگر آپ دنیا کی خطاناک سیلفی دیکھنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنی جان کی عبادی ہاتھ ہیں تو یہ والی ویڈیو دیں لیکن اگر آپ دنیا کے خطاناک پھرنٹے دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ ان سوالوں کے لیے جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں تو یہ والی ویڈیو دیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں شکریہ